السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم بھی کہہ دیکھیں اکثر و بیشتر یہ چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ آج کل لوگوں میں ایک الگ رواج کہہ دیکھیں خوب چلا ہے اور وہ رواج یہ ہے کہ لوگ جب آپس میں ملتے ہیں اور خصوصاً کہہ دیکھیں عورتوں میں یہ چیز کہہ دیکھیں زیادہ پائی جاتی ہے کہ دیکھیں جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہ اس وقت تو سلام کرتے ہیں لیکن جب مل کر کے جاتے ہیں تو کوئی اللہ حافظ کہہ کر کے چلا جاتا ہے کوئی خدا حافظ کہہ کر کے چلا جاتا ہے اور یہ عورتوں کے اندر کہہ دیکھیں رواج زیادہ پائی جاتا ہے میں اپنی بہنوں سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ اس طریقے سے کہہ دیکھیں کیوں کر رہی ہیں کہ وہ بچوں کو بھی سکھاتی ہیں کہ جب ہم کہیں سے نکلتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر کے نکلتے ہیں تو وہ بچوں سے بھی کہتی ہیں بیٹے نانی کو اللہ حافظ بولو آنٹے کو اللہ حافظ بولو نانا کو اللہ حافظ بولو خود بھی کہہ دیکھیں فون پر بات کر رہی ہیں تو اللہ حافظ خدا حافظ بات کریں گے تو یہ طریقہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اس لئے کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ یہ کہ سلام کو پسند کیا ہے بلکہ آقا علیہ السلام مدینے کے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام جب گھر پر آتے تب کیا دیکھی مجھے سلام کرتے جب گھر سے جاتے تھے تب بھی رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سلام کر کر کے ہی تشریف کے دیکھیں لے کر کے جایا کرتے تھے صحابہ کو سرکار سلام کیا کرتے تھے اور اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاقید فرمائی کہ سلام کو عام کیجی صحابہ بازاروں میں جا کر کہ لوگوں کو سلام کرتے تھے صرف بازار میں اس لیے جاتے تھے کہ لوگوں کو جا کر سلام کریں اس لیے کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو اللہ تمہارے بیچ سلامتی کیا دیکھیں ڈال دے گا تمہارے بیچ سلامتی کو عام کر دے گا اللہ رب رسول تو آج کے دیکھیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے خصوصاً عورتیں اور ہمارے کچھ بھائی بھی ایسے ہیں کہ وہ جو ہے جب کہیں سے جاتے ہیں تو اچھا جا کر آتی ہیں خدا حافظ آپ پھر ملیں گے اللہ حافظ فون پر بات کر رہے ہیں تو اللہ حافظ دیکھیں اللہ حافظ ایک دعا ہو سکتا ہے ایک دعا ہے لیکن سلام کو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے سلام کو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور آقا علیہ السلام تو سلام نے اس کے تعلق سے یوں بھی فرمایا ایک قیامت کی نشانی بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھوں کو سکھائیں خود بھی کیا دیکھیں اس چیز پر عمل کریں کہ ہم کہیں سے نکلیں تب بھی ہم سلام کر کر کے نکلیں تب بھی ہم سلام کر کر کے نکلیں اور سلام کی بڑے فائدے ہیں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیکیاں بتائیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا وہ کہتا السلام علیکم تو سرکار فرماتے ہیں تمہیں دس نیکیاں کوئی دوسرا شخص دیکھی آتا اور وہ کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں دس نیکیاں آتا فرمائی اور میرا آقا علیہ السلام کے پاس کوئی تیسرا شخص آتا اور وہ کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دس نیکیاں آتا فرمائی تو ہمیں سلام کو کہہ دیکھیں عام کرنا چاہیے سلام کو کہہ دیکھیں پھیلانا چاہیے اس طریقے سے ہم ایک سنت کو پھیلانے والے بھی بنیں گے ثواب بھی پائیں گے اور سنت پھیلانے کا بھی ثواب پائیں گے اس لیے کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب لوگ سنتوں کو بھول رہے ہوں اور اس زمانے میں کوئی شخص میری سنت کو زندہ کرے تو اللہ اس کو سو شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی کیا دیکھیں سمجھیں کہ یہ پسند دیدہ ہے اس کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلانے کا حکم فرمایا ہے تو اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جب کہیں سے نکلیں تو سلام کر کے نکلیں نانا سے نانی سے جس کے پاس سے بھی کہہ دیکھیں آپ نکل رہے ہیں بچوں کو کہیں کہ بیٹا سلام کرو ان کو بھی سکھائیں خود بھی کہہ دیکھیں سلام کریں کچھ لوگ کے دیکھیں سلام میں گڑبڑی کرتے ہیں نجانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں تو ایسا نہیں دیکھیں سلام کیسے کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ یوں کہہ لیں السلام علیکم لیکن سلام ایسی کریں جسے میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے کہہ دیکھیں سلام کرنا چاہیے تو لہذا ہمیں جو ہے سلام کو عام کرنا چاہیے خدا حافظ اللہ حافظ کے دیکھیں بول سکتے ہیں فی آمان اللہ بول سکتے ہیں لیکن پہلے جو ہے سلام کیجئے پہلے سلام کیجئے سلام کیا کر کے نکلی آپ اللہ اس میں کے دیکھیں برکتیں عطا فرمائے گا لہذا گزارش کریں گے ہم اپنی تمام ناظرین سے کہ ہماری اس کلیپ کو دوسروں تک مہچانے کی کوشش کریں تاکہ سب لوگ یہ دیکھیں عمل کر سکیں بہتر عمل کر سکیں اور ساتھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گھنٹے والے بٹن کو ضرور دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ